امارات اور اسرائیل میں سفارتی تعلقات بہار پلسطین اور ایران کا سخت رد عمل ایران نے ابو دہبی اور تل عبیب تعلقات کو سٹیٹیلجک ہماکت قرار دے دیا اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ترکی کا متحدہ عرب امارات سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا انڈیا ترک صدر طیب اردوان کہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر ترکی یو ای کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر سکتا ہے وزیر خارجہ کوئی سوالے سے اقامات جاری کر دیئے ہیں فلسطین کے خلاف اقدام کو حضم کرنا بہت مشکل ہے حزباللہ سربرا حسن نصراللہ کہتے ہیں معاہدہ امریکی صدر کو انتخابات میں فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا ترم نے معاہدے کا اعلان انتخابات سے پہلے اپنی کامیابی ظاہر کرنے کے لیے کیا ترم کئی عرب ممالک سے یو اے ای جیسا اقدام اٹھانے کی تمنہ رکھتا ہے امریکہ کی عالمی سطحہ پر بڑی ناکامی اقوام متحدہ نے ایران پر پابندی کی امریکی قراردات مسترد کر دی امریکہ میں صدارتی انتخابات میں پوسٹل بیلٹنگ امریکی پوسٹل سروس نے خبردار کر دیا کہا چھالیس ریاستوں میں پوسٹل بیلٹنگ گنتی کے لیے وقت پر نہیں پہنچ سکتی میل کے ذریعے بیلٹنگ ووٹرز کا حق کے رائے زائع کر سکتی ہے سابق صد باراک اوبامہ پوسٹل بیلٹنگ کے حامی ڈانلڈ ٹرمپ پر کڑی تنقید کہا ٹرمپ انتظامیاں میل کے ذریعے ووٹنگ کو روکنا چاہتی ہے میرے پاکستانیوں آج آپ سب کو میں پاکستان کی چوہتروی یومِ ازادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں بجلی اب مہنگی نہیں سستی ملے گی وزیراعظم نے قوم کو خوشخبری سنا دی عمران خان کہتے ہیں آئی پی پی سے معاہدہ ہو گیا آنے والے دنوں میں سنتوں اور عوام کو بجلی سستی ملے گی حالات بہتر ہو رہے ہیں اتحاد، ایمان اور تنظیم کی مشلے راہ سے ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے وفاقی وزیر اسد عمر کا جلد کراچی میں بڑی تبدیلیوں کا انڈیا کہتے ہیں کراچی پاکستان کا معاشی حب ہے شہر کے ساتھ صرف سیاست کی گئی تمام بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا کراچی میں ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ موجود ہے وفاقی حکومت جلد ہی کراچی والوں کو بڑی خوشخبری دے گی تبدیلی سے شہر کی تمام محرومیاں دور ہو جائیں گی اس جگہ پہ آئی ہے کہ جب وہ کام ہونے شروع ہوئے اس لگ جمپ مار کے آ جائیں اور اور اداروں کا سہارہ لیں تو یہی بات ہے نا کہ سوائے مراد علی شاہ سوائے پاکستان پیپلز پارٹی سوائے کراچی شہر جو میرا آپ کا شہر ہے کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی کراچی سے متعلق ممکنہ بھپاکی فیصلے کہتے ہیں ملک صرف تیہتر کے متفقہ آئین پر ہی چل سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہوا ہے تو نکال دے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کراچی میں پیپلز سوائر کا افتتاح کر دیا کہا عمران خان نے کراچی والوں سے کیے وعدے پورے نہیں کیے براچی سے خیبر کشمیر سے گواہدر ہر دل کی آواز پاکستان زندہ بار پاکستان کا چوہترواں یوم آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا یوم آزادی پر پاکستان گسے وال ایوارٹ کا اعلان ہو گیا بہترین خدمات انجام دینے والے ملکی و غیر ملکی شخصیات کوئی ایوارٹ ملیں گے ایوارٹ لینے والوں میں سادکیند، شاکر علی، زہور الحد، عابدہ پروین شامل، جمیل جالبی، احمد فراس، بشرا انساری، تلت حسین، پرکٹر عبدالقادر، نئیم بخاری، مولانا تارک جمیل کا بھی نام یوم آزادی پر دزارت خارجہ کے لیے بڑا احساس بیجنگ میں تائینار دو افسران تم گئے امتیاس کے لیے نامزد یوم آزادی پر دنیا پھر میں پاکستانیوں کا جشن، پھارت، سعودی عرب، ملائشیا، آسٹریلیا، امریکہ، یورپی ممالک میں پرچم کشائی کی تقاریب روسی صدر سعودی صفیر کی جشن آزادی کی مبارک بات چینی سفارت خانے نے کہا یقین ہے دوستی اسی طرح چمکتی رہے گی ایران نے یوم آزادی پر مختصر دستاویزی فلم جاری کر دی متحدہ عرب امارات کی بلندو بالا امارتوں پر پاکستانی پرچموں کی بہار دوبئی میں برج الخلیفہ سب زلالی پرچم کے رنگوں میں نہا گیا اور پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کو سخت موسم کا سامنا تیس سیریز کا دوسرا میچ بار بار خراب موسم سے متاثر دوسرے روز بھی تقریباً ایک سیشن کا کھیل ہو سکا پاکستان نے نو وکٹوں کے رقصان پر دو سو تیئیس رنز بنا لیے عابد علی نے ساٹھ اوبر بابا رازم نے سنتالیس رنز سکور کیے محمد رزوان ساٹھ رنز بنا کر ناک آؤٹ ہمیں آزادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں یہ پاکستان ایک میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک عظیم خواب کا نام تھا اور وہ خواب تھی ہمارے فاؤنڈنگ فادرز قائد عظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی اور وہ خواب یہ تھی کہ ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلائی ریاست بنانا تھا اور دوسری طرف اس ریاست کے اندر قانون کی بالا دستی قائم کرنی تھی جہاں سب انسانوں کے حقوق ہونے تھے چاہے ان کا کوئی رنگ ہو یا جو بھی ان کا مذہب ہو لیکن سب انسان برابر اور حقوق ان کے ریاست نے گیرنٹی کرنے تھے تو یہ ایک بہت بڑی خواب ہے اور اس سفر کے اوپر ہم نکلے ہوئے ہیں اور مجھے کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اس منزل تک ہم پہنچ جائیں گے لیکن اس میں ہم سب مل کے ایک جد و جہد کریں گے تو پہنچیں گے دوسری میں آج آپ کو مبارکی دینا چاہتا ہوں جس طرح ساری قوم نے مل کے کرونا وائرس کا مقابلہ کیا شاید ہی کسی قوم نے اس کامیابی سے بیلنس کیا اس کرونا وائرس کی جد و جہد میں شاید ہی کسی نے اس طرح بیلنس کیا جو ہمارے ملک پاکستان نے کیا شروع میں ہمیں خوف تھا کہ ایک طرف کرونا سے لوگ مریں گے دوسری طرف ہمیں خوف تھا کہ جو لوگ ڈاؤن لگانے سے پوری معاشیت ختم ہو گئی بند ہو گئی اس کی وجہ سے بھوک سے لوگ مریں گے تو جو ہم نے فیصلے کیے آج ہمیں اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے کہ کرونا کے کیسز بھی نیچے آ گئے ہیں اور ہماری معاشیت بھی اوپر جانا شروع ہو گئی اس میں پھر سے میں کہتا ہوں کہ کوشش انسان کرتا ہے لیکن کام ہے ابھی اللہ دیتا ہے یہ نہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں ابھی بھی چیلنجز سامنے ہیں ہم نے اگر اتیاط نہ کی اور سب سے بڑی اتیاط ہے کہ ہم جب بھی لوگوں کے سامنے جدر پبلک میں جائیں اپنے فیس ماسک پہنے جو ہمارے ملک پاکستان نے کیا شروع میں ہمیں خوف تھا کہ ایک طرف کرونا سے لوگ مریں گے دوسری طرف ہمیں خوف تھا کہ جو لوگ ڈاؤن لگانے سے پوری معاشیت ختم ہو گئی بند ہو گئی اس کی وجہ سے بھوک سے لوگ مریں گے تو جو ہم نے فیصلے کیے آج ہمیں اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے کہ کرونا کے کیسز بھی نیچے آ گئے ہیں اور ہماری معاشیت بھی اوپر جانا شروع ہو گئی اس میں پھر سے میں کہتا ہوں کہ کوشش انسان کرنا کرتا ہے لیکن کام ہے ابھی اللہ دیتا ہے یہ نہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں ابھی بھی چیلنجز سامنے ہیں ہم نے اگر اتیاط نہ کی اور یہ سب سے بڑی اتیاط ہے کہ ہم جب بھی لوگوں کے سامنے جدر پبلک میں جائیں اپنے فیس ماسک پہنے